اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کے لیے بطور حدیعہ موم سوئی بال روانہ کیا اور یہ پیغام بھیجا کہ موم کے طرح خود کو پگھلا کر روزنی فرام کرو اور سوئی کے طرح برانہ را کر مخلوق کے کام آو جب تم ان دونوں چیزوں کی تکمیل کر لوگے تو پھر بال کے مانند ہو جاؤ گے اور کبھی تمہارا کوئی کام خراب نہ ہوگا تذکرت العلیہ سفہ نمبر انٹھامن اللہ ہوگا بہت عمدہ بات حضرت رابعہ بصری نے کیا ہے حضرت رابعہ حضرت حسن کو حدیعہ کے طور پر موم سوئی اور بال بھیجتے ہیں موم سوئی اور بال بھیجتے ہیں یہ پیغام بھیجا کہ موم کے طرح خود کو پگھلاو اور دوسروں کو روشنی دو اور سوئی کے طرح برانہ را کر لوگوں کے کام آو لوگوں کو سلائی میں کام آو لوگوں کو جوڑو جب تم ان دونوں چیزوں کو کر چکو گے تو پھر بال کے طرح ہو جاؤ گے کبھی تمہارا کوئی کام خراب نہیں ہوگا یعنی بالکل بال کے طرح ہو جاؤ گے محفوظ ہو جاؤ گے اللہ وقت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت انتہا بات ہے بال سے یاد آیا کہ کسی بزرگ نے کیا ہے خوب کہا تھا شاید بڑے پیر دستگیری نے کہا ہے کہ مومن دنیا میں اس طرح راتا ہے جس طرح سے آٹے میں بال یعنی اس کو جب چاہیے آپ آرام سے انگلی پکڑ کے کھینچ کے نکال سکتے ہیں یعنی مومن جو ہے گیلا آٹا میں جس طرح سے بال لپیٹ دیجئے اور پکڑ لیجئے کھینچ لیجئے نکل جائے گا اسی طریقے سے مومن جو ہوتا ہے دنیا میں بڑا ہی محفوظ ہو کر کے جیتا ہے کہ وہ دنیا میں رابط رہتا بھی ہے اور دنیا میں مکس اپ بھی نہیں ہوتا ہے اور جب چاہتا ہے آسانی سے خود کو تو اسے نکال لیتا ہے اللہ وکبر شاید یہی پیغام حضرت رابیہ حضرت حسن بسری کو بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ بہت امدہ بات آپ نے کہی ہے اور یہ بات حضرت غوث پاک کے بیان سے شاید ایسی کوئی حدیث بھی ہے اس سے بھی میچ ہو رہا ہے کہ جو ہے بال کے طرح اگر آپ بننا چاہتے ہو سب سے پہلے مومن بن جاؤ یعنی سب سے پہلے جو ہے تم مومن کے طرف پگلو دوسروں کو روشنی پہنچاؤ دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ اور برہنہ ہو کر کے سوئی کے طرح کام کرو لوگوں کو جوڑنے کا کام کرو لوگوں کو کاٹو نہیں سیو لوگوں کے فرقے کو سیو لوگوں کے خیالات کو سیو لوگوں کے باتوں کو ملاو بعض لوگ جو ہے اتنے تفرقہ تفرقہ ہو رہے ہیں چھوٹی چیزوں کو لے کر کے کہ پڑا یہ افسوس ہوتا ہے لہذا ایسی صورت میں صوفیوں کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں کے خیالات کو جوڑیں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ بھی بات پیدا ہوتی ہے کہ بھائی سلائی اور سوئی کا کام اسی وقت ہوتا ہے جب تلق چھوٹے چھوٹے کپڑے میں پیوند ہوں سی یا سراغ ہوں تب ہی سوئی کا کام ہوتا ہے پیوند لگائے جا سکتا ہے سلائی کر کے جوڑا جا سکتا ہے لیکن جب بہت بڑے پیمانے پہ پورا چادر ہی پھٹ گیا ہو پورا تار تار ہو گیا ہو اس کو ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں بھومھارا ہو جانا ہندی میں بیہار میں کہا ہوتا ہے کہ جب کسی کپڑے میں بھومھارا ہو جاتا ہے بھومھار ہو جاتا ہے تو پھر اس میں رفو نہیں ہوتا ہے اس میں کیچی چلایا جاتا ہے رفو کرنے سے مطلب آپ اس کو سوئی سے نہیں سی سکتے ہیں آپ اس کو کیچی سے کٹ کے الگ کرنا پڑ جاتا ہے تو ویسی صورت میں ہمارا بھی یہی موقع ہے کہ تب تلق سیتے رہیے جب تلق سیلانے کے لائک ہے لیکن جہاں پر بلکل بھومھارا ہو گیا ہو وہاں پہ کیچی چلا دیجئے اور اس کو دو فاق تین فاق کر دیجئے ڈیوائیڈیشن کر دیجئے کیونکہ جب بھومھارا ہو جاتا ہے تو آپ اس پر رفو کریں گے تو وہ رفو کام نہیں آئے گا یقینا یقینا یہ بات بہت امدہ نکل گئی ہے ہمارے دل کی بات چونکہ یہ موضوع بھی ہم نے شروع میں چھڑا تھا کہ ہم نے صحابہ کو بھی ماننا ہے ہم نے اہل بیعت کو بھی ماننا ہے چار یار بارہ امام پنجتن پاک چودہ خانوادے چودہ ماسومین ہم لوگ سبھی کو ماننے والے لوگ ہیں لہٰذا ہم کسی کی اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں میں نائی تفاقی پیدا ہو جہاں تک مومتی کی بات ہے جہاں تک سوئی کی بات ہے سوفیوں نے ہم ایسا اس سوئی کا کام لیا ہے اور شیعہ سنی کے عقیدے کو ملا کر کے رفو کرنے کے ہم ایسا کوشش کی ہے لیکن جہاں پر بھومھڑا ہے بھومھڑا میں جو ہے ہم کبھی نہیں میچ کر سکتے جیسے پنجتن پاک کو چار یار سے ملاتے رہیے ملاتے رہیے ملا کے چلیے اور کچھ چیزوں کو پردہ پوسی کر دیجئے وہاں تک درست ہے لیکن جہاں پر بات آ جاتی ہے معاویہ کے کہیے کہ گنڈا گردی کی یزید کی بدماثیوں اور اس کے ظلم و ستم اور جبر کی وہاں پر آپ سوئی کا کام نہیں کر سکتے ہیں وہاں پر کہچی چلانا پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ساتھ جنگ کرنا پڑا آپ کو تلوار اٹھا لی اور جہاں تک ممکن ہوا حضرت حسن نے جو ہے سولہ کرنے کی کوشش کی لیکن سولہ چلا نہیں مولا علیہ مسکل کسان نے امیر معابیہ سے جنگیں لڑیں کیوں لڑیں وجہ یہی ہے کہ سوئی کام وہاں پر نہیں آیا ہے نا حضرت عثمان حضرت عثمان غنی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں صحابہ کے ساتھ مولا علی نے جو ہے ہمیسا سوئی دھاگے کا کام کیا اور آج ہم لوگ بھی کرتے ہیں یقیناً ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا مرکز ابجلیہ تینوں صحابہ کو حق پر مانتی ہے میں کہتا ہوں یقیناً حق پر مانتا ہوں مرکز ابجلیہ یقیناً تینوں صحابہ کو حق پر مانتی ہے صرف مرکز ابجلیہ نہیں بلکہ کثیر تعداد میں اولیاء 99% اولیاء 99.99% اولیاء جو ہے تینوں صحابہ کو حق پر مانتے ہیں 100% کا لیجیہ تو کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں جن کے اندر جو ہے عقیدہ تشریعہ کا غلبہ راتا ہے تو وہ لوگ کسی بھی صورت میں جو ہے تینوں صحابہ کو حق پر نہیں مانتے ہیں حالانکہ یہ درست نہیں ہیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کے جو ہے چیزوں کو درگزر کریں جب صوفیاء تمام بڑے بڑے صوفیاء کو آپ دیکھ لیجی حضرت داتا گنج حجبیری رحمت اللہ علیہ سے لوگ ان لوگوں نے کبھی ان تینوں خلیفہ کے خلاق کوئی بات نہیں کہی حالانکہ سب جانتے تھے باغ فدق کو سب جانتے ہیں حضرت عمر کے واقعات جو ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ علیہ کے واقعات کو کون واقف نہیں ہیں سب واقف ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھئے گا مولا علی کے سیرت میں بھی تو مولا علی نے حضرت عبو بکر سے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا مولا علی نے حضرت عمر سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا حضرت عثمان گنی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا بلکل یہاں پر آپ نے جو ہے خاموسی اختیار کی اور بہت ہی حکمت اور مسئلات کے ساتھ چلتے رہے لیکن جہاں پر بات معاویہ کیا جاتی ہے تعمیر معاویہ سے آپ نے جنگ کی کیوں کہ وہ یقیناً ناحق پر تھا یقیناً وہ باطل پر تھا کھل کر کے بادل پر تھا اس لئے مولا علی نے بلکل کھل کے اس کا اعلان جنگ کیا اس سے جنگیں لڑی آپ نے یاد کیا ہوگا کہ پڑا ہوگا جنگ سیفین جنگ جمل بلکل یوں کہی یہ ہندی باسا میں کہ گردہ چھوڑا کے جنگ کیا آپ نے ان سے اور جو ہے تہہ تیگ کر دیا لیکن جہاں تک بات آتی ہے اس کے بعد اس کے بعد کا تو کہانی بہت زیادہ سخت ہے میدان کربلا میں کسی بھی صورت میں سولہ کی گنجائز نہیں تھی کسی بھی صورت میں بیعت کی گنجائز نہیں تھی ہم نے یہ بات کہ دیا کہ بھائی سوئی کا کام تب تلک چلتا ہے جب تلک مولا علی کے ساتھ بوبکر و عمر و عثمان کا معاملہ چلتا ہے تب تلک سوئی کا کام چلتا ہے لیکن جب معاویہ اور یزید جیسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو ایسے صورت میں جو ہے سوئی کا کام کام ختم ہو جاتا ہے کیچی کا کام اور تلوار کا کام شروع ہو جاتا ہے اس پیغام کو آپ نوٹ کر لیجئے گا امید ہے کہ آپ کے سارے جو ہے کنفیوزن دور ہو گئے ہوں گے کہ ہم کس معاملے میں کتنا کہ یہ کہ کھلے ہوئے ہیں اور ہمارا عقیدہ کیا ہے مرکز ابجلیہ کا اور تمام اولیاء اور صوفیہ کا عقیدہ کیا ہے ہم نے اس کول سے آپ کو واضح کر دیا حتی ذکرت الولیاء کے صفحہ نمبر انتھامن پر حضرت رابیہ بسری اور حسن بسری کے اس بیان سے بھی یہ بات واضح ہو گئی ساید یہ بابا فرید کا بھی ایک واقعہ ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت بابا فرید کو بھی کسی نے کہیے کہ کہنچی بھیٹ کیا تھا کہنچی بھیجا تھا تو آپ نے کہنچی واپس کر دی اور آپ نے اس کو سوئیہ اور دھاگہ واپس کیا کہ بھائی کہنچی کی ضرورت صوفیہ کو نہیں ہے سوئی دھاگہ کو ضرورت ہے صوفیہ کو نہیں ہے تو کہنے کا مطلب کہ سوئی دھاگہ کی ضرورت ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں لیکن لیکن اس کنفیوزن کو بھی دور کر لیجئے جناب والا محترم تمام سلاسل کے بزرگ جو ہم کو سن رہے ہوں گے چاہے ایلہ تشیعہ ہوں سنی ہوں وہابی ہوں سلفی ہوں جو بھی سن رہے ہوں میری بات کو اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے تمام چیزوں کا ایک کنسپٹ ہوتا ہے تمام چیزوں کا ایک کہیے کہ ایک نویت ہوتی ہے تمام چیزوں کا ایک حدود ہوتا ہے تو سوئی دھاگہ کی جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر آپ کیچی مت چلائیے اور جہاں پر کیچی کی ضرورت ہے وہاں پر سوئی دھاگہ مت چلائیے اس فرق کو سمجھ لیجئے اور اپنے بزرگوں سے اس فرق کو سیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ کا دین بھی محفوظ رہے گا آپ کا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ مستقبل میں آپ ہم کو دعائیں دیجئے گا کیونکہ آپ یقین مانئے میری بات کو آپ آگے چل کر سمجھ جائیے گا کہ ایک بندہ تھا میراج عفضلی نام کا حقیر فقیر ایک سٹوڈنٹ تھا انہوں نے ایک بات کہی تھی اس نے ایک بات بتائی تھی ہم کو یہ کنسپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور صرف آپ کو سمجھنا ضروری نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو بھی یہ کنسپٹ سمجھائیے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ اس فرق کو سمجھ جائیں گے اور یقیناً یہ بھی آپ خاموس ہو جائیں گے اس بات کو سمجھ کر کے بار بار یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر مولا علی کیوں خاموس رہے بوبکرو حضرت عثمانہ رومر اس سب کو جانتے ہوئے مولا علی کیوں خاموس بھائی خاموس رہنے کے گنجائز وہیں تک ہوتی ہے جہاں تک اس کی ضرورت ہوتی ہے یہ ساری مسئلہت اور یہ ساری حکمت تھی جس کے وجہ سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے صورتوں میں خاموس رہے ہیں سوئی دھاگا سوئی دھاگا چلاتے رہے سلائی کرتے رہے ہم ہم لوگوں کو چاہیے سب کو سیتے رہے سیتے رہے لیکن کب تک تب تک جب تک پوری طرح سے وہ کہیے کہ وہ پرکھچے نہیں اڑ جاتے ہیں اس کے جب تلک وہ چلتا ہے چلاتے جائیے اس چادر کو چلاتے جائیے بہتر پیون لگا دیجئے بہتر پیون لگا دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب اس کے پرکھچے ہو جائیں یعنی وہ پوری طرح سے ناقابل استعمال ہو جائے تو پھر اس کو کہچے لگا دیجئے اس کو تہہ تیک کر دیجئے اور الگ ہو جائیے حق و باطل کو الگ ہونا ہی چاہیے یقینا ہم اس کا اطراف کرتے ہیں اور ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سب کو چاہیے کہ حق پی پیروی کرنے چاہیے اور باطل کو زیر کرنا چاہیے باطل کے ساتھ جنگ و جدال کرنا ہے باطل کے ساتھ مناظرہ و مبالہ کرنا ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جب کائفیت اور نویت بھی دیکھ لیجئے بات بات میں چیزوں کو باطل مت کہا دیجئے بات بات میں چیزوں کے پرکھچے مت اڑا دیجئے یہ آپ سے میری پرخلوس اپیل ہے امید ہے ہمارا پیغام ساری دنیا میں پہنچ جائے گا اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں لوگوں تک پہنچائے تاکہ یہ میسج عام ہو اور یہ جو مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے یہ اس کو ہم لوگ کم سے کم جو ہے کیا کر رہے ہیں مطلب اس کو آور کم کر سکیں زیادہ سے زیادہ ہم سیہ سنی کو گلے سے لگا لیں زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے تمام سلاسل کے بزرگوں کو وارسی ہو نیازی ہو مسکینی ہو قادری ہو چشتی ہو گلے لگا لیں یقین مانئے ان چیزوں کو جتنا زیادہ ہم اوہر کم کریں گے ہم آپس میں متحد زیادہ ہوتے جائیں گے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے بات بات میں ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے بات بات میں ہم بندوق نہیں اٹھا سکتے وہ کنسپٹ میرا یاد رکھی ہے کہ جہاں تک سوئی کی ضرورت ہے سوئی چلائیے پھر جب سوئی کی ضرورت ختم ہو جائے تب ہی کہچی چلائیے ہے نا بھائی امید ہے میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اور صلحان تمام بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں صوفیہ نے جو ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوسس کی لیکن ہاں بھائی جہاں پر باطل بالکل واضح ہو جائے امیر معاویہ کے طرح یزید ملعون کے طرح وہ ایسی صورت میں نو کمپرمائج اور نو صلح تلوار پندوق جنگو جدال اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں بالکل سامنے آ جائیے کھل کر کے لیکن کب تک تب تک جب تلق وہ کنسپٹ سامنے نہیں آ جائے امید ہے میری بات کلیر ہو گئی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے حق و باطل کی پہچان عطا فرمائے اور حق کے ساتھ ہونے اور باطل کو شکست فاس دینے کی قوت عطا فرمائے آمین سمم آمین آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں حضرت عثمان حارونی ارشاد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ مومن وہ سخص ہے جو کہ تین چیزوں کو دوست رکھے پس جو سخص ان تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے فرشتے اس کو دوست رکھتے ہیں اور اس کا بدلہ بحیث ہوتا ہے اور خدا درویسوں کو دوست رکھتا ہے اور مومن خدا کے دوست ہوتے ہیں حضرت عثمان حارونی کہتے ہیں موت کو یاد رکھئے درویسی کو یاد رکھئے اور خاتحہ کو یاد رکھئے فاتحہ ضرور پڑھنا چاہیے آدمی کو ہے نا فاتحہ پڑھنے سے جو ہے ہمارا تسلسل بزرگوں سے جوڑا رہتا ہے ہم جو ہے ان کا فائض کے حق دار بن پاتے ہیں اور یقیناً موت کو یاد رکھنا ہے اس لیے موت کا ذکر ہمیسہ ہو اور خود کو فیل کریں کہ ہم موت ہمارے پر واقع ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے بعض لوگ صرف موت کو یاد رکھنے کے لیے سوچتے ہیں کہ چلو فلاں مر گیا ہم تو مریں گے نہیں ہم تھوڑی مریں گے جب ہم مریں گے تو دیکھا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ نہ تو وہ وسیعت کرتے ہیں نہ تو وہ مرنے سے پہلے کوئی تیاری کرتے ہیں نہ اپنے بال بچوں کو اس کے لیے ریڈی کرتے ہیں اور نہیں اس کا کوئی احتمام کرتے ہیں اس لیے اگر آپ موت کو یاد رکھیں گے تو ان تمام چیزوں کا خیال لگنا چاہئے کہ بھائی اگر ہم مر جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا ہمارے بعد کیا ہوگا یہ سارا سوچ نا آپ کا فرض ہے اگر آپ یہ سوچ لیں گے تو آپ جل سے جل جو ہے گناہوں کو چھوڑ کر کے سچائی پر آ جائیں گے حق کو پہچان جائیں گے حق کا ساتھ دیں گے اور آپ کا لمحہ لمحہ جو ہے بڑا ہی قیمتی ہوگا اور بہت ہی کہیے کہ آپ کو کامیابی کے طرف جل سے جل بڑھیں گے ٹھیک ہے درویسوں کا دوست رکھنے کا بھی حکم ہے درویسی سے بھی دوست رکھئے درویسوں کو بھی پسند کیجئے اور اپنے اندر درویسی لائیے کہاں سے تو نیا اکبال سیکھی ہے یہ درویسی یہ چرچہ بادساہوں میں ہے تیری بینیازی کا تو درویسی بھی سیکھنا چاہئے اور فاتح بھی پڑھیں اور بزرگوں سے جڑے رہیں اپنے بزرگوں کو عصال و ثواب کریں نظرانہ عقیدت و محبت پیش کریں بہت اچھی بات ہے لیکن صرف صبح سام فاتحی مت پڑھا کریں بعض لوگ جو اب فاتح پڑھتے پڑھتے اتنا اس کے آری ہو جاتے ہیں کہ صرف فاتحی پڑھتے رہتے ہیں باقی کچھ کام نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی نہیں ٹھیک بات ہے تو پھر ہماری حالت ویسا ہی لوگوں کے طرح ہو جائے گی کہ جو صرف نماز پڑھتے رہتے ہیں اور عمل کچھ نہیں کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں ویسا ہم لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے اس راستے میں جب ہم چلتے ہیں درویسی والے راستے میں ہم لوگوں کو بھی چاہیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں حضرت ابو سعید ابو الخیر ارساد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اس وجود کے لئے نہ کوئی شکل ہے نہ حد ہے نہ تیون ہے اور نہیں احاطہ باوجود اس کے حد و شکل اور احاطہ میں ظاہر ہوا اور تجلی فرمائی اور اس کے بے حدی وہ بے شکلی میں کوئی فرق نہیں آیا غیریت اور دوئی محض وہم ہے جو کہ باطل ہے پہلے اس وہم کو دور کرو اور پھر حق کو اپنے باطل میں ثابت کرو کہ لا الہیل اللہ کا یہی مفہوم ہے یہ بات شم حقیقت صفحہ نمبر 96 پر سے شروع ہوتی ہے یہاں پر اور بڑے مزے کی بات بڑے ہی معرفت کے بات یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور بڑی گہری باتیں یہاں پر سامنے ہوتی ہے اس کے لئے ڈسکسن کرنے کے لئے بہت وقت کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس پر اور ہم لوگ ڈسکسن کریں گے اور پھر حقیقت کے باتیں یہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو آگلے سیریج میں رکھتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ یہ باتیں جو ہے معرفت کے ہاں سے شروع ہوتی ہے ابھی ہم جو ٹریٹمنٹ کر رہے تھے جو بیانات ابھی ہم کر رہے تھے پچھلے گھنٹے میں وہ ہم بالکل تذکیہ تصفیہ اور اتحاد ملت اور کہیے کہ تفرقہ سے تعلق رکھتے ہوئے اور یگانیت جو ہے اور عقیدے کو درست کرنے کے حوالے سے ہم نے مختلف موضوعات پر بات کی ہے آج کے تفسرے میں ہم جو ہے انہی چیزوں پر کنسیڈر کرتے ہوئے مختلف عنوانات سے اس بات کو ہم رکھیں گے انشاءاللہ سوسیل میڈیا پر بھی لیکن اب اگلے سیسن میں ہم جس رو کریں گے وہ انشاءاللہ تصوف اور تذکیہ کو چھوڑ کر کے معرفت و حقیقت کے تعلق سے ہم انشاءاللہ کو جس قسم کریں گے شمع حقیقت کے حوالے سے جو بڑا ہی پر مغز ہوگا بڑا ہی رازو بھید اسے بھرا ہوا ہوگا انشاءاللہ دوسرے دن انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے آج کے لئے کافی ہے تب تلق کے لئے جو ہے دیجئے اجازت خدا حافظ پیامان اللہ تعالی وما علینا اللہ بلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمت کا یارم الرحمین اق لا الہ اللہ وحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی